تو نہیں کوئی دے گا کوئی مطلب اگر جس ملک میں ٹیکسز ہی جمع نہیں ہوں گے تو ترقی کیسے ہوگی مجھے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جرمن ایکانومی کی منسٹر آئی تھی دو ہزار نو میں اور مجھے اس نے کہا تھا ہمارے ملک میں تو یہ ہے نو ریپریزنٹیشن بیتاو ٹیکسیشن اگر آپ ٹیکسزیں دیتے تو آپ کا تب ووٹ ہی نہیں آپ ٹیکس دیں تو آپ کی ریپریزنٹیشن ہو اور ہمارا یہ حالت ہے کہ بائیس کروڑ لوگ ہیں اور تین ملین ہمارے ٹیکس ریٹرنز ایک ملین تو وہ ہیں جو صرف فائل کرتے ہیں اس لیے کہ بدھولڈنگ ٹیکس سے ان کی چھوٹی ہو تو یہ تو کام ٹیک نہیں ہے تو ہم میں اپنا یہ یقین دلاتا ہوں جس قوم کو کہ اب وہ یہ چیز جو ہے یہ چینج ہونے شروع ہو گئی کیونکہ اب ہم ٹیکنالوجیوں کو استعمال کریں گے اور ہر ٹیکس پیئر تک پہنچ جائیں گے جو ان ریجسٹر ٹیکس پیئر ہیں ان کو میں یہ قسم سے خوش خبری دے رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں کے ہفتوں میں ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی انکم کتنی ہے اور ان کا ٹیکس کتنا بنتا ہے ابھی ہمیں نوٹسز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا ہم نے وہ ڈیٹا کٹھا کر لیا اور ملینز آف ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا کٹھا کر لیا اب انشاءاللہ ڈیٹے کے ساتھ ہم جائیں گے اب پھر ان کو کہیں گے یہ اپنا دیکھ لیں یہ آپ کے قسم سے ہم نے آپ کی ٹیکس ڈیٹرن بنا دی ہے اگر آپ کے خیال میں اس میں کیوں گلتی ہے تو پینل آف آڈیٹرز ہم ان کو پروائیڈ کر دیں گے جو پرائیوٹ سیکٹر سے ہوں اور ہم کہیں گے آپ ان کو کنسلٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن میں نے جیسے وعدہ کیا تھا ہرائسمنٹ نہیں کریں گے ہم ان کو کہیں گے آپ دیکھ لیں چیک کر لیں اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نہیں دیں گے تو law will take its own course اب لوگوں کو میں نے بالکل یہ خوشکبری اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ہم ان تک پہنچ چکے ہیں اب صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ switch کو on کرنا ہے تو اب جس جس نے tax دینا ہے اس کو میں یہ ایک قسم سے میری request ہوگی کہ ہمارے ادھر پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے tax دینا شروع کر دیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم مفروضوں پہ ان سے بات کریں گے ہم concrete data دیں گے کہ ان کے bank accounts میں پیسے کتنے کتنے انہوں نے اپنے utility bills میں پیسے دی ہیں کتنا travel پہ پیسے خرچ کی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی جو ذمہ واری ہے اس کو پورا کریں اور یہ اپنے tax دینا شروع کر دیں ہم اس طرح کی جو سہولت ہے وہ دیتے رہیں گے ease of doing business کرتے رہیں گے retail میں 18 trillion کی sale ہے ساڑھے تین سے چار trillion ہمیں capture کرتے ہیں باقی چودہ billion trillion جو ہے وہ غیب ہو جاتا ہے یہ جو نیا بل لے کے آئے money bill یہ پیسہ ہی کٹھے کرنے میں نہیں ہے آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ تین سو اور ترتالیس بلین روپے کا یہ جو بل ہے اس میں سے ایک سو بیس بلین تو مشینری capital goods پہ ہے ایک سو ساٹھ بلین وہ فارماسٹیکل ہے یہ دونوں چیزوں کو refundable ہے اور adjustable ہے اس کا مضوع ہے ہمیں tax نہیں چاہیے ہم صرف چاہتے ہیں کہ documentation کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہاں ہم نے یہ import کیا یا ہم نے یہ produce کیا اور پھر یہ آپ کی liability ہوگی کہ آپ آگے جس کو بیچ رہے ہیں اس کا نام پتہ کر لیں تاکہ اس کو جا کے transfer کرتے ہیں refund لے لیں ہمارے سے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ chain جو ہم نے پہلے توڑی ہوئی تھی بڑی دیر سے ویٹ کی chain جس کو کہتے ہیں input output chain اس کو ہم connect کر رہے ہیں اور یہ بڑی دیر سے نہیں ہے یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پچھلی دفعہ reform شروع کیا تھے دوہزار نو میں اور دس میں میں تو فیبرری میں چلا گیا تھا دوہزار دس میں یہ reform ہونے تھے اس جون سے پہلے پہلے تو یہ ہونے نہیں دیا تھے لوگوں نے اب یہ ہوں گے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں آج ہوں اور کل ہوں گا یا نہیں ہوں گا لیکن اگر میں یہاں رہا اور اس منصب میں رہا نہ صرف کہ سب کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا سب کو سیلس ٹیکس بھی دینا پڑے گا اور وہ اس لیے دینا پڑے گا کہ اس ملک کی ضرورت ہے اس ملک کے دو سو بیس ملین عوام جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو گھر کی ضرورت ہے ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے اور ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہی اگر نو پرسنٹ ہے یا دس پرسنٹ ہے تو ہمارا تو خرچہ ہی بارہ پرسنٹ ہے سے تیرہ پرسنٹ جو کرنٹ ایکسپنس ہے ادھار لے کے تو ہم اپنا کرنٹ ایکسپنڈیچر جو ہے وہ پے کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو پھر اور ادھار تو یہ نہیں چلے گا کیونکہ اگر آپ اردت دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئے ہیں اور جا کے ریسٹرنٹ میں جا کے ایک وقت بھی یہ تیسہ آزار چالیس آزار روپے کا بل دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ جاپ ان کے ٹیکس ریٹرن دیکھیں تو انہوں نے ٹیکس ریٹرن میں نہیں ہے جسے نہ میں نے آپ کو کہا کہ صرف دو ملین لوگ صرف ٹیکس ریٹرن میں ہیں اس کے لئے دو سو بیس ملین میں سے اگر آپ نکال بھی دیں وہ اگری کلچر بیلٹ جس کے بیچ میں لوگ بڑے تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں یا بلکہ ان کی انکم تھوڑی ہیں اور آپ کے پاس اگر اٹھتیس ملین ہاؤس ہورڈز ہیں تو کم از کم آپ کے پاس پندرہ سے بیس ملین تو کم از کم ٹیکس پیرز ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں تو یہ میرا پیغام ہے عوام کو کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پیسے خرد برد کرتے ہیں یا جہاں عمران خان جو ہے وہ بھی مسٹر کلین ہے ان کے بھی کوئی سکینڈل نہیں ہوتا ہم بھی جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں بیسکلی میں تو تنخواہ بھی نہیں لیتا وجہ یہ ہے کہ اس قوم کا درد اس لئے آئے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے فنڈامنٹل جو پرابلم ہے سٹرکشل پرابلم ہے پاکستان کا وہ ہے کہ ویری لو ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشن ابھی تو یہ ایکانومی کی ری بیسنگ ہوگی تو ابھی بھی ہم اس دفعہ میرے خانم ساڑھے گیارہ پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ٹی پی پر جائیں گے اگر ری بیسنگ ہوگی تو وہ سب ہی کم ہے ان افیکٹ ہم لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تو ہم اپنی طرف سے سہولت پیدا کریں گے اس قسم کے پلیٹ فارم لہا کے ہم سہولت پیدا کریں گے ریشمنٹ نہیں کریں گے سیلف اسیسمنٹ آپ سیلف اسیسمنٹ کریں آپ کو اگر اس میں کوئی مشکل ہے تو ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے آڈیٹر جس سے آپ صلاح مشروع کر سکتے ہیں لیکن ٹیکس تو آپ کو دینا پڑے گا یہ جو ہے یہ اب وہ جو ایک قسم سے اس ملک میں ایک روایت چل رہی تھی کہ ہم ادھر دو در سے ڈک کر کے ہم ٹیکس نہیں دیتے تھے وہ اب ہم انشاءاللہ کلیٹ کریں گے ہمارا ایپ بی آر جو ہے ایفیشنٹ ہوتا جا رہا ہے ٹیکنالیز یوز کر رہا ہے لیکن میں اس سے زیادہ ایک ریکویسٹ کروں گا لوگوں کو کہ ذرا دیکھیں ارد گرد دیکھیں کتنے لوگوں کو ایک قسم کی گورنمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہمیں اگر ہمارے ربا پیسے نہیں ہوں گے ہم کیسے ہیلپ کر سکیں آپ 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 کہ حکومت کون سا صحیح طریقے سے پیسے کچھ کرتی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت طریقے سے بہت وجہ ہماری ایسی ہیں جس میں ہم ہماری کوت آئی ہیں لیکن چلیں آئیں تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے آپ ٹیکس بھی دینا شروع کرتے ہیں ہماری کانٹیبیلیٹی کریں ہماری کانٹیبیلیٹی بڑی سخت ہے نیب جو ہے بڑا سخت ہے لیکن اور بھی سختی ہو سکتی ہے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں تینکی بری مچ جانا ہماری کاری تخوط ہماری کتی ہے نوارا دیو چیز دیوخ اس موشتر نوارا دیوخ الملیگ لگے تالی الأجناب تقریبا تالی 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 تالی